جنوبی پرنزاپ میں ہیٹ ویف کی شدت نے چہرے جلسا دیئے تلملاتی لو نے سرائی کی خطے کے باسیوں کو گھروں تک محدود کر دیا باہولپور میں گرمی کا چھہ سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا پارہ انچاس ٹگری ریکارڈ ملتان رہیمیہ خان میں پارہ اٹھانیس ٹگری ریکارڈ چولستان میں پانی کے ٹوبے خوشک مزفرگرڈ میں ہیٹ ویف سے گیارہ افرانس مطاف سے دو زیرے ایناس باہولپور میں چھٹیاں نہ دینے پر چھہ سکنوں کے لائسنس موٹل قفر ٹوٹا خدا خدا کر دی آج سے یکم جھوٹنک پنجاب کے مختلف اسلامی طوفانی بارش کا امکان پی ڈی ایم اے نے خوشکبلی سنا دی روہ ہفتے بارشوں اور طوفان کا الارٹ چاری کر دیا جنوبی پنجاب کی بیشتر اسلامی گرد آلود ہواوں کے ساتھ بادل برسیں گے جنوبی پنجاب میں شدید گرمی میں گیسٹرو وبائی صورت اختیار کر گیا چوبیس گھنٹے میں باہولپور کے ہسپتالوں میں ایک سو اکتالیس گیسٹرو کے مریض ریپورٹ ملتان کے مختلف ہسپتالوں میں تین سو پینتیس مریض لائے گئے گرمی میں سیلنڈیس لیگ ہونے کے خدشات پڑنے لگے صدر فیلنگ سٹیشن ایسوسییشن ملتان پرویز بودھلا کہتے ہیں دس کلو کے سیلنڈر میں چھے کلو گیس بھری جائے شہری گھروں میں بھی آگ بجھانے والے آلات ضرور پکھیں ملتان کے موزور تندور مالکان ہوا میں اڑا دیے گئے حکومتی احکامہ تیرہ روپے میں روٹی فروخت کرنے سے انکار کر دیا روٹی بیس روپے میں فروخت کرنے لگے کہتے ہیں حکومت کو اتنا ہی شوک ہے تو اپنے تندور لگ پا لیں بہاولپور میں روٹی بارہ روپے میں فروخت شہریوں نے روٹی سستی ہونے پر خوشی کا اظہار کیا گورنر پنجاب سیدار سلیم حیدر خان سے پیپس پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گلانی اور اہمین عبدالقادر گلانی کے ملاقات پنجاب کی مجموعی صورتحال اور اہم امور پر گفتگو گورنر پنجاب نے تمام سٹیک ہالڈرز کے تحفظات دور کرنے کے لیے مشاورت کو ضروری قرار دے دیا جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن بسی ملوک سے دو بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ستائیس لاکھ روپے سے زائد جرمانہ کہہ روڈ پکا میں واجبات کی ادم ادائیگی پر پانچ سارے سارفین کی بجلی منخطہ پورٹ منڈرو میں مطادت بجلی چور گرفتہ فرانس پورمرز ہوتا لیا گئے وارٹا اور بورڈر ملٹری پولیس کا روزانہ کی بنیاد پر آپریشن چاری شہر علیہ میں تجاوزات مافیا نے پنجے گاڑ لیے تجاوزات کے باعث شور رہیں سکڑ گئیں انتظامی تجاوزات مافیا کے خلاف بے بس دکھائی دینے لگی رات کے اوقات گھنٹا گھرچوک پر ٹرافیک اگزام ہونا معمول بن چکا اپرادی قوت پوری کرنے کے لیے اقتامہ تنجاب کے مختلف محکموں میں بھرتی کی سمری ارسال چائل پروٹیکشن بیورو سیول ڈیفنس محکمہ جیل خانجات میں بھرتیاں ہوگی محکمہ داخلہ نے مزرعالت سے اجازت مانگ لی محکمہ محولیات ملتان میں خالی آسامیاں تائیناتی کے منتظر دفتری امور اور فیلڈ آپریشن میں مشکلات کر سامنا انسپیکٹر کی پانچ فیلڈ اسسسنس سات اور ایڈی کی بھی پانچ سیٹے خالی محولیاتی علودگی کے خاتمی کمیشن پنچاب میں پانچ چون سے پلاسٹک پیک کے سمال پر مکمل پابندی دفتری کمیشنر ڈیرہ غازی خان میں احشائی سمال لکی زیرے صدارت اجلاف شاپنگ بیکس کی سپلائے خپت کی روک تھام کے لیے لاحی عمل تیار کرنے کی ہدایت کپاس کی اگیتی کاش پر گلابی سونڈی کا حملہ ملتان بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں یہ لگا گلابی سونڈی کا حملہ چودہ فیصد معاشرہ سے زیادہ ہے پیس پولنگ ڈپارسمنٹ کی ریپورٹ زاری بورے والا کے شہری ساف پانی سے محروم ووٹر فیلٹریشن پلانٹ دو سال سے بند آلودہ پانی پینے سے شہری پیٹ سمیت دے کر امراض کا شکار ساف پانی کی پراہمی یقینی بنائے جائے شہریوں کا مطالبہ کالا باغ روڈ پر اب تک چھے سو سے زائد حادثات ہو چکے ہیں ویسٹک ایمیجنسی آفیسر میاوالی نوید اقبال کہتے ہیں متعدد امبات ہوئی سات سو سے زائد افراد زخمی ہوئے رشت کی وجہ سے حادثات کی شرعہ پڑ گئی پی ایچ ایم ملتان کی مبینہ بھتہ خوری جلال پاک کے باہر ناجائز پارکنگ فیس وصول کی جانے لگی پارکنگ فیس 10 روپے مقرر پارکنگ مافیا 30 روپے وصول کرنے لگا کمیشنر کا ملتان چیمبر اوف کامرس کا دورہ صدر میاں راشد اقبال نے مسائل بارے آگاہ کیا کمیشنر کا کہنا تھا تاج برادری معشد کی ریڈ کی ہٹی ہے کرپشن اور سرخ فیتہ کلچے کے خاتنے کے لیے متحارک ہوں کمیشنر وفاقی ماتس بہاولپور باسد علی خان کا گہرہ والا نادرہ آفیس کا دورہ سائلین سے مسائل بارے دریافت کیا زونرل آفیس سے بہاولگر نے کمیشنر وفاقی ماتسک کو بریف کیا دہرہ وارا نادرہ آفیس میں مزید اے کاؤنٹر بڑھانے کی تجویز پیش کی ٹی سی ملتان کی زیرے صدارت زلہی محکموں کا اجلاس اوپن ڈور پولیسی یقینی بنانے کا الٹی میٹم عوامی رولیت کے لیے ون بینڈور آپریشن شروع کیا جائے پلاسٹک بیکس کے نقصانات بارے آگاہی مہم چلانے کے احکامات ڈی پیو خانوال اسماعیلو رحمان کھاڑا کی کھلی کے چہری ظلہ بھر سے آئے سائلین کی درخواستوں پر سما متعلقہ پولیس افسران سے مسائل کو میرٹ پر حل کر کے ریپورٹس طلب کر لی رحیم یار خان کے گورنمنٹ خواجہ فرید گریڈریٹ کالیج میں پروفیسرز اینڈ لیکچر آرز اسوسییشن کے نومل تخیب اہدہ داران کی تقریب حلپ بیتاری شرقہ کی جانب سے نومل تخیب اہدہ داران کو پھولوں کے ہار پہنا کر مبارک پاک پیش کی گئی شہر اولیا کے بادسیوں کے لیے اچھی خبر جناب پانک میں بوگی ریسٹورنٹ بنانے کا فیصلہ ریسٹورنٹ پانچ کنال ارازی پر بنایا جائے گا تمام ریجسٹر کمپنیاں درخواست دینے کی اہل ہوں گی قوانین کی پاس سارے محضب قوموں کا شیوہ رحیم یار خان میں ٹریفیق قوانین باری سیمینار مقررین نے ٹریفیق قوانین پر عمل درامت کے فوائد باری آگاہ کیا ادھر لودھرہ میں یود انٹرنشپ کا نوہ بیعت شروع طلبہ کو ٹریفیق قوانین ڈرائیون لائسنس کی ضرورت باری آگاہی دی گئی اوورسیز پاکستانی خدمت خلق کے جذبے سے سرشار کہ روڈ پکا میں بیروزکار افراد کو بیس لوڈر رکشے فراہم رکشہ ڈرائیورز نے غلام حسین بلوچ کا شکریہ آدھا کیا الخدمت موبائل ہیلٹ یونٹ خدمت میں پیش پیش پورٹ آباس میں بیس لوڈ سے فری ویڈریکل کیم اب تک اڑھائی ہرزار چولستانیوں کا موقع معنی کیا جا چکا چھائے لاکھ روپے کی عدویات بھی تقسیم کی گئی ہیں موڈل ایوینیو ہاؤسنگ سکیم خانی کا شرط میں پلوٹ مالکان کو مالکانہ دساویزات دینے کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا صدر سوسائیٹی محمد ارفان اور جنرل سیکرٹری ملک نیاز نے پلوٹس کی دساویزات تقسیم کیے صدر محمد ارفان کہتی ہے موڈل ایوینیو ہاؤسنگ سکیم ایک اعتماد کا نام ہے سوسائیٹی کو رینویٹ کرنے کا جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس پر پوری طرح عامل کیا